موسیقی 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 مات سے بھئی کے ذہین آدمی نے یقین کرنا تارک زی صاحب نے اندھا کہ ہماری قومی زبان کونسی ہے اگر کہیں دے اے لیے ساکر صاحب وہ اب ابھی دے نال نا جان دے ہن رستے دے بیچے فقیر منگنالا آن کہن دے شہزادیے سو رو پہیا دے دے میں اکھاں تو انہاں اگر کہن دے 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 سو اے انہاں یہاں جڑا تینوں شہزادی کہن دے لیجے پھر بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پنجاب کے اندر ایڈوائزر ہیں ٹو چیف منسٹر آن لائف سٹوک اینڈ ڈیری دولپمنٹ جناب فیصل آیاد جبوانا اور دوسرے مہمان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیوریٹ یعنی کہ پاکستان مسلم لینگ نون کے رکن ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب ڈاکٹر مزر اقبال چودری مانچ علیہ جی دونوں شخصیات بڑی کمال ہیں اور دونوں شخصیات کے لیے ایک مکس فروٹ چارڈ شیر لائے اب کے جاتے ہوئے اس طرح کیا اس نے سلام دوبنے والا کوئی ہاتھ اٹھائے جیسے اس طرح قوم کے تم قام کبھی آ جاؤ کر کے نیکی کوئی دریا میں بہائے جیسے واہ 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 بہت اچھا ہے کمال کا فرمیہ واہ 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 ماشاءاللہ میرا بھی شیر دونوں کے لیے ہے اچھا دی اچھا دی گھر دونوں کے داد نی دینی وچھلی گل Ballا تیاں دینے آہا شیر سنکے داد نی دینی وچھلی گل والتیاں دینے کے واہم نو ہمیں لارےچ نہیں رکھنا روٹی کپڑا اور مکان دینے واہ واہ آہ آہ سر میرا شہر تھے نون لیگ واسطے صرف اچھنا اطلاع پچھ نہیں ہے اس کے آنے کی خوشی میں ہم سارا شہر سجاتے ہیں اس کے آنے کی خوشی میں ہم سارا شہر سجاتے ہیں آپ کو بھی نیوالے خواب میں آگے ڈراتے ہیں جی تو سر کیا حال چل ہیں آپ دونوں کے بلکل ٹھیک شکر ہے اللہ دا الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے تو آج کل اچھے ہی ہے آپ بتائیے سر جی بلکل خیریت سے جی مجھے ایک شیر ان کے شیر پر یاد آئے ارے ضرور کہ پرند پرش قستہ کو کفص میں کون رکھتا ہے اسیری جب بھی آئی بفیض بالو پر آئی باہ 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 کی کل گیننے کی میرا شیر شوری گیننے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی جو آ رہی ہے اس پہ آپ کا اعتماد ہے فیصل صاحب کیسا لگ رہا ہے حکومت میں آکے ایتے ڈاری لگ رہے ان کو کیوں لگے گا بھئی میں پہلی بھی حکومتوں کا حصہ رہا ہوں لیکن طریقہ انصاف کی حکومت میں جو ایک بات ہے جو دوسرے سے بہت مختلف ہے نیک نیتی کے ساتھ عمران خان صاحب جس طرح لگے ہوں ہیں اس ملک میں ضرور بہتری آئے گی نیک نیتی دن آل سوہ دن پورا کیتا ہے جو نا کی ہو یا کہ اندے سوہ دنی ہو یا بھائی صاحب آپ ہیں بھائی جو چیز مستر آن لائف سٹاک ان ڈیری ڈویلپمنٹ تو یہ جو مرگیاں اور انڈے ہیں یہ تو بالکل آپ کے ہی یعنی کہ زون کے اندر آگی بات ساری کی ساری تو کتنی بار آپ کو ایکسپلین کرنی پڑی یہ بات دیکھیں مرگیاں کو جو یہ پروڈیکٹ ہے بیک یار پورٹی پروگرام جو ہے یہ سکسٹی پرسنٹ اس پاکستان کے لوگوں کو اڈریس کرتا ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے جب پہلے دن اپنی سپیچ میں بات کی تھی سٹنٹیڈ گروت اور میل نوٹریشن کی بات کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے پہلے دن اپنی بات کی تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہ جو پروڈیکٹ سٹارٹ کیا گیا یہ اس ملک کے ساٹھ فیصد غریب لوگوں کو اڈریس کیا گیا ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور آپ اگری کرتے ہیں ویسے یہ سٹنٹیڈ گروتھ والا جو ہے یہ ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کبھی آپ لوگوں کہ ہم نے مو سے اس طرح نہیں سنی تھی کہ اتنی امپورٹنس دی گئی ہوئے اس کو نہیں سٹنٹیڈ گروتھ تو اس ایفیکٹ اور فوڈ کی قولیٹی اس کنٹری میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی پور ہے جو ماسز کو سپیشلی جو فوڈ دیا جاتا ہے فوڈ اتھارٹی کے جب آپ چھاپے دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ کیا کھلایا جا رہا ہے بلکل ہمارے چکن کی حد تک آپ دیکھیں کہ ہر تحصیل زلہ لیول پر اتنے کنٹرول شیڈ ہماری حکومت میں جو پشلی تھی اس میں بنے ہیں اور پروٹین کی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے نہ انڈے کی ڈیفیشنسی ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا تو ڈیڈ ڈیٹ سو روپے کلو گوش بکرا ہوتا ہے مرگی کا اور انڈے بھی جو ہے ان میں کوئی کمی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کو غرپت کی جو سطح ہے اس کو ہمیں ایلیویٹ کرنا چاہیے کہ اس کو ہی پاورٹی ایلیویشن پر کام کر کے تاکہ لوگوں کی دسترس میں یہ سارا کچھ آیا اور اور اس کے لیے جو فوڈ اتھارٹیز ہمارے دور میں بنائی گئیں اور اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے تو وہ کارکردگی وہ ابھی بھی دکھاتی رہیں گی نا ان کے گورمنٹ میں بھی ان کو تو یہ چاہیے کہ ان سارے کاموں کو یہ صرف آگے کیری آن کر لے نا تو ان کو سو دن کے یہ تو دس سال بعد نیب میں جا رہے ہیں ہم اس سے پہلے جائیں گے اب یہ دیکھیں کجیر سا ہے کہ یہ ابحام سا ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کر لیں تو دس سال آپ نے ہلنا نہیں ہے حکومت سے اس لیے انہوں نے سو دن میں کچھ بھی نہیں کیا مگر سر یہ تو دیکھیں سو دن چھ انہوں نے تا ڈیمالش کردن کی سر ملکے گا ملکے نو ٹائم لگنا جے تس سال چھ کوش نہیں کیتا انہوں نے سو دن چھ تس سی کہہ رہے ہیں سر سو دن کا ٹائم انہوں نے دیا نہیں تھا یہ پی ٹی اے والوں نے خود دیا اور یہ ایک جو کچھ ایک آپ کہہ لیں جدید دور میں جو ویسٹن ایک سٹائل آف گورمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جب آتا ہے کوئی نیا شخص تو آ کے سو دن کا ٹائم دیتا ہے یوں یعنی ہمیں امریکن جو پولٹکس ہے اس کے اندر اس طرح کی چیز ملتی ہے ویسے آپ نہ دیتے ہیں سو دن آپ نے ہمیں سو دن کا دے کے ایک علامہ پکڑ لی ہے سو دن میں جتنا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے کام کیا پاکستان کی ہسٹری میں کسی حکومت لیتا کام نہیں کیا اور آپ نے جو سمٹ ڈیکلیئرڈ کیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے اسی ہنڈر ڈیز ایجنڈے کی وجہ سے جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو بہت واضح فرق مگر ان سو دنوں کے اندر کافی چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو کہ کچھ آپ کہلیں فوکس ہٹا دیا آپ کی پرفارمنس سے ان چیزوں نے وہ کچھ واقعات ہوئے چاہے وہ پولیس والوں کے چینج ہونے کے واقعات تھے یا پھر وہ کلیٹ کالز تھیں جو کہ ہوئیں یہ کچھ بھی ہمیں سو دن میں دیکھنے کو ملا ہے تو یہ اور جن لوگوں سے ہوئی ہیں وہ کافی پرانے پولیٹیشنز ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کو پتا نہیں چلا کہ ٹکنالوجی اور سائنس آگے نکل چکا ہوا ہے یا پھر کچھ وہ کیریڈ وے ہو گئے دیکھیں جن کالز کی آپ بات کر رہے ہیں یا ٹرانسور پوسٹنگ کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ میں ٹرانسور پوسٹنگ ہونا یہ روٹین کی بات ہوتی ہے آپ اگر کہیں ایک آئی جی اچھا پرفارم نہیں کر رہا اور پور پرفارمس کی بنیاد پر اگر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کبہات والی بار آپ سے میں سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی آئی جی پرفارم نہیں کر رہا اور اس کو اس پہ چینج کر دیا جائے تو یہ کبہات اس میں کوئی نہیں ہے لیکن اگر آئی جی کو بھینسوں کے پیچھے چینج کیا جائے تو اس میں کبہات ہے دیکن بھینسوں کی وجہ سے جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں جو جے آئی ٹی بنی طریقہ انصاف کی حکومت اگر چاہتی تو اس میں اپنا انفلینس شو کر سکتی تھی لیکن اب خان صاحب نے نہیں کیا اور اسی منعات کے اس منصر صاحب نے ریزائن بھی دیا مگر آپ یہ گری کر رہے ہیں نا کہ ایک اگر آئی جی اس وجہ سے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں تو ایک آئی جی ہماری طرف بھی دے دیجئے جس شخص نے غلطی کی اس کو آلٹی میلٹی ریزائن کرنا پڑا میں کہہ رہا ہوں جس نے جہاں غلطی کی طریقہ انصاف نے اس پہ ہاتھ نہیں دیا ابھی مقابلہ ون ون ہوا ہوئے ایک آئی جی جو ہے وہ پرفارمنس پہ کہتے ہیں ایک آئی جی بھینس ہوگا تو اب اگلا جو آئی جی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جیتا ہے دسپلم پہ ہی جائے گا ادروائز نہیں ٹا بھائی ہر قردے بیچے ایک آئی جی ہی ہندہ ہے خاند بیوی نواز نہیں دیندہ رکھو سانا آئی جی اتنی ایک پولٹیکل بات ہو رہی ہے تم بیویوں پہ لے گئے اس کو صاحب ایک بات بتائیں مجھے یہ تو یہاں پیرا بہت ہماری بھابی سے تنگ ہے آپ دونوں کے کوئی ڈیفرنس آئی ہے نہیں ہے یہ ایم پی ایس کا بھی یہی حال ہوتا ہے دسپلم پہ تب دسک دے دسپلم تو بھی خوف ساتا ہو گئے دسپلم تو بھی خوف ساتا ہو گئے انہیں نے اس لئے آپ کو کھائی کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو جواب دینے کے عادت پڑی ہوئی ہے تو اس لئے ہی بتا دیں میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی جو فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی حکومت نے نہیں آئی جیز کو یا ان کے منسٹرز جو گئے ہیں سیک ہوئے ہیں وہ انڈر دا پریشر آف دا جیڈشری گئے ہیں پہلے یہ والی بات بتائیں یہ بتائیں سر کیا ایم پی ایس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیسا کہ جیسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی اتنا ہی ڈرے ہوئے ہیں کیا آپ بھی گھر پہ اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں مثلا میں ان کا روچہ تو آیا جی میں کپڑے توکے آیا ہاں برسل برطن ساپ کر کے ہیں لگتا ٹائی تو لگتا تسی بھی ای کام کر کے دیکھو بیک مات کا جو انفرنس ہے دیکھو بیک مات کا جو انفرنس ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے بے شاکہ پس سے جتنا مرضی انکار کرے یعنی کہ ان کا روپ دب تبا خومنسٹن ہے وہ ہاں ٹھیک ہے تو گھر کی جو ہے ساری ہومنسٹری جو ہے اس سے آپ کیسے اچھا یعنی کہ انکار کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی یعنی کہ وہ ہی ہوتا ہے اور آپ بتائیں فیصل قیقت یہ ہے کہ ہومنسٹری کے جو قدر ہے وہ کرنی چاہیے اگر کرنے اور ڈرنے میں ایک فرق ہوتا ہے ہم قدر کرنے والوں میں سے ہم ڈرنے والوں میں سے سر ہر خامند کار دے بیچے چیف منسٹر ہے چپ شوخیوں میں گھولا جائے پھولوں کا شباب بھیکی شوخیوں سے کیا جائے استناب سندگی ہماری کی ہے جنہوں نے عذاب ان کا کا ہوا نہیں کبھی احتساب پایا جا رہا ہے ایوانوں میں استراب سچی مچی آنا جائے کہیں انقلاب میں نے ایک کٹا لیا دی کٹا ہے میرا نہیں ان سے پوچھے جنہوں کا دپارٹمنٹ ہے آئے آئے یہ جنہوں سر یہ بھی لیا نا آئے نکٹے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں بھاول نگر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑا سویپ کیا ٹوٹل تو وہاں پہ کیا ہوا سر یہ ترین سا پہنچے نہیں وہاں پہ ترین سا پہنچے لیٹ ہوگا نہیں نہیں وقت پہ پہنچے ہمارے جو سپورٹ سے ایک کیمنے اور دو ایم پی اے جو کہ مسلم لیگ پاکستان نون کی سپورٹ سے جیتے تھے اور لیکن ان کی ٹکٹ پہ نہیں تھے اچھا اور پی ٹی آئی کے پینل کے گینس دیتے تھے ترین سا پہنچے اور انہیں لے گئے اور پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کروا نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ترین ساپ کا ایک ماسٹر سٹروک ہوتا ہے جو بعد میں وہ کر لیتے ہیں مگر جو جنرل الیکشن تھا اس کے اندر آپ لوگ بھاول نگر کے اندر بڑا سویپ کیا جی آپ پورا جی پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے حوالے سے اور جو یہ جو تاثر ہے کہ جنوبی پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کچھ نہیں کیا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ٹوٹل ڈسٹرک بھاول اگر میں نون نے سویپ کیا کیا آپ کہیں گے اس بارے میں سولہ سترہ ڈسٹرک غالباً بنتے ہیں جنوبی پنجاب میں اگر ایک ڈسٹرک میں کوئی ریزلٹ آ گیا تو یہ کتنے خوش ہو رہے ہیں جبکہ پندرہ ڈسٹرک اوورال جو پی ٹی آئی جنوبی پنجاب میں میں پی ایم ایل این ہاری ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ لو خوش بھی نہ ہوں مطلب وہ ایک ادار خوش تو ہونے دیں ان کو لیکن ڈسٹرک کا ڈسٹرک کا ریزلٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں تھا حق میں تھا ڈسٹرک صاحب اس کی وجہ کیا آپ وہاں پہ اس لیے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس دفعہ وہاں سے پوری طاقت کے ساتھ جدائیں ایک چیز میں ابھی نوٹ کر رہا تھا تو آپ سے مشورے لیتے ہیں باقی ایم پی ایس جی بالکل جی سارے اپوزیشن کے بھی اور حکومت کے کون کون سے جو ایم پی ایس ہیں پرومننٹ والے جو زیادہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب میرے گھٹنے رہ گئے ہیں اب میرے جوڑوں میں درد نکلایا ہے میں نے پوچھیا کہ میرے میرے کو اٹھے آنی جاندہ میرے کو لیٹے آنی جاندہ زیادہ خواتین میں جنہدی کمر اور گھٹنے آدھا پرابلم ہیں اچھا اور جو ہیں ہمارے ایم پی ایس بھی ہیں اگر پی ٹی آئی والے پوچھے تو آپ مشورہ دیتے ہیں جی بالکل پی ٹی آئی کی خواتین اور ان کے جو ہیں جتنے سارے دوست ہیں یہ دیکھیں یہ جو فلور ہے نا یہ اس پہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ we all are political cousins آج آپ حلیف ہیں کل حریف ہیں آج آپ opposition والی سائٹ پہ بیٹھے ہیں کل کو ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں ان میں سے بہت سارے ہمارے سے ہی بہت سارے لوگ آپ جو ہے فیضل بھائی سے پوچھ لے کہ یہ بھی پہلے میرا خل پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے میں تو زندگی میں نہیں رہا پی ایم ایل این کے آپ کدھر رہے independent رہے وہ independent لیکن انہوں نے جوائن کیا تھا جیسے آپ انہوں نے اس دفعہ independent جیتے لیکن انہوں نے جوائن پی جائی کو کیا ہاری جو interaction ہے وہاں پر جو assembly کے floor پر وہ سب سے بڑی اچھی آپ کے مشورہ یعنی کہ مفت ہوتے ہیں مفت ہوتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ آپ نون لیگ والوں کو صحیح دوائی بتایتے ہوں اور پی ٹی ای والوں کو آپ غلط دوائی بتا کے ان کے گوڑے گٹے خراب کرنا چاہتے ہوں تاکہ کسی طرح تو ان سے جان چھوٹے not in the medicine not in the medicine تو اگر فیاضل حسن چوہان آپ کے پاس اپنے گھٹنوں کا مسئلہ لے کر آئیں تو آپ ان کو صحیح بتائیں گے جیوڑا دے نوے گوڑے بھی پاہ دیں آگے اگر وہ کہن گے اگر فیاضل حسن چوہان دے پاہ دے ہوگے تسی نوے گوڑے رانہ سناولہ دے نی پاہنے نہیں رانہ سناولہ حساب آگے نا نوے کہن دے نے کہ پہ جان دیکھونا حکومت بھی رہ گی گوڑے بھی رہ گے تیروہ چاہے جوڑے پدیکس بھی جوڑے مرد ہوتا ہے کیوں آپ نے میں مسائل عشواب کیلام اور غaire گیا کے لئے حجور تمہنے چار برگیاں دیتیاں نے چ inہنے کیانے کیا ہے کوغیریاں آہااااااا ہاہاہ خوریریاں ہاہاا ہے میں چار برگیاں دیتیاں مرگیاں برگیاں تیانے میک ہنے ندا ہسھ بینڈ بھی دیو آچھا ہے انہی نے کئے بھی ہسھ بینڈ شات نے آچھا انہی نے کئے آفتے توو ویکس دو انہو دے دیانگے تو نینے پھر میرا نا اندراج کر کے تے میں نو سلپ دے دیتی ٹھیک ہے بٹ یو نو چار کرگریاں چار مرگیاں تے چار آنڈے جہن گیاں چالی رپیدے وکڑے نے اوکے تے نانچنے کھاواں تے ستر پیدے اندر تے تی رپیدے میں نو پلیوں پہنڈے نے او دی جگہ پھر میں نو دیر دو کینٹے بشتی کرانی پہنڈی تے او میں کہ تسی کسے نہ گال کر کے میں نو نال نا چار کٹے لے دیو چار کٹے ہی لے دیو بلکہ ایک لے دیو تین تے بیٹھے نے غریب تے قرائے تے رہنگا تے او کٹے تے کھرکڑیاں کتے رکھے بھئی وہ جی اپنی جگہ ویٹے رکھے نا اب تمہیں یعنی کہ ان سب کے لیے گھر بھی چاہیے ہیں نہیں ایک نال دا صرف کھرکڑیاں کی مثلا ہاتھی جڑیاں نے وہ تے تھوڑی جگہ تے میں رہ نا تھوڑی جگہ تے کھرکڑیاں رہنے ہیں لیکن انہوں نے ارلین ڈا مورننگ واک کرنے ہیں دی اچھا 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 وہ تے واسطے جگہ تے ہوئے نا کیونکہ امران خان نے کہا واک is a necessary for your life امران خان نے پاکستانیوں کے لیے کہا تھا پاکستانی مرگیوں کے لیے نہیں کھرکڑیاں انڈیا تو آ رہی ہیں کھرکڑیاں میں پاکستانیوں بیار تمہارا تو بہت ہی نمبا خرچ ہے بھئی کوئی ایک چیز مانگو تو میں نہیں گھر دے سکتا بھئی اکی میں نے ایک کٹا لے رہی ہیں کٹا ہی میرا نہیں ان سے پوچھے جنکے دپارٹمنٹ ہے ایہاں یہ دون سر یہ بھی لائن آئے نہیں کٹے پاکستان تہریک انساف کے ہیں ایم پی اے اور یہ ایڈوائزر ہے چیف منسٹر پنجاب کے جی ہاں لائب سٹاک کے اوپر پاکستانیوں کے لیے پیٹی آئی؟ پاکستانیوں کے لیے پیٹی پانی نہیں پوچھ دے تے کہیں دنے چاہ پیو دو بسکٹ کھاؤ تے گٹ آؤٹ ہو جاؤ پیسہ ٹکاہ انہیں کی دینے تے مشورہ بھی نہیں دینے دے کنجوس نے وہ ساتھ پھر ان کے نون لیک کے ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں اوہ آئی لاؤ نون لیک سب مکس ہوگئے کیا کہہ رہے ہیں اپنا سوالیاں نے شام دیکھ رہا اوہ پرکریاں نے میرا دماغ چاٹ لیا دماغ ان کا مہ نہیں کرتا اکریان پالیاں کو یہ سان نہیں اے بہنو پڑا دے ہو بجائے زمین تے نہیں فیرد تو ہی جہاں مانگا اوہ آئی لاؤ نون لی گالے دیندے نے اچھا پیٹی آئی لاؤ نیندے اچھا یہ ابھی چیک کر لیتے تم کرو اے نون لی گالے گود گائے نے اچھا اوہ وہ تہم پاؤ اوہ وہ تہم پاؤ اوہ اوہ وہ تہم پاؤ کے تشیر نوجتا آگئے 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 اوہ ڈالر 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 آجے انہوں پیاسے نہیں بجائے ڈالر بٹنے چاہی رہے ہیں اے جنا تحریک انصاف نے بڑا مہنگا کرتا ہے سمزی خوش قسمت ہو لیلو ڈالر بٹنے چاہی رہے ہیں اے ڈالر تھے اتھے جائی جا رہے ہیں انہوں نے پتا جلے کہ اتھے کتھے جا رہے ہیں یہ تم دیکھو تمہیں تحریک انصاف کے لائف سٹاکے بندے نے سیدھا سو ڈالر ہی دے دیا ہے سار اے نا گلو نا چیک کرو شناختی کارڈ اے نون لے گی دے نا جانگ جب ہوا نا سارا ہے سلے خدمت دے پھٹے پان دے تے الانکے دے لوگ انہیں مرید ہو گئے انہیں نال ککڑیاں دے 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 ویلکم بیک ٹو مزاکرہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میں نوٹ کر رہا تھا بڑا شوق ہے لگتا ہے آپ کو ڈریسنگ وغیرہ کا بڑا آپ نے منٹین کیا ہوا ہے اور بڑا ایک زبردت سوٹ لگ رہا ہے یہ سوٹ یہیں کہے سر ابھی پچھلے دنوں آپ کے ایک نون لی کے دوست یہاں پہ آئے تھے بھاولنگر سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ تو بڑے شوقین ہیں ان کا سوٹ بھی کوئی باہر کا تھا انہوں نے اپنی گھڑی بھی دکھائی ان کی کوئی سولہ سترہ لاکھ کی گھڑی تھی تو آپ کی بھی گھڑی اس قسم کی ہے یا نہیں نہیں میری گھڑی نہیں میں موڈریٹ لیونگ پہ موڈریٹ لیونگ پہ ہیں آپ کو بیسے شوق ووک ہے میں تا غریب بندہ میری تا گزارہ جڑا ہے نا گھڑیاں شڑیاں تو بغیر سیکل تے آیا تو تھی تے سنو میں سیکل دے بجائے سیکل تو بھی ہولی سواری تے ہیں دیڑی آج کل حکومت نے سانو سواریاں دیتی ہوئی ہے نا وہ دا حق تسی سیکل لل کے امپیر کار سکتے ہیں سیکل تو بھی چنگ چی دینے ستویں سواری پیندی ستویں سواری ہے سننار ڈرابر پیشل صاحب کیا مطلب کیا آپ کو حکومت میں کیا سائیکل بھی لے لیں دیکھیں گورنمنٹ نے اس دفعہ وزراء کو جو ہے نا گاڑیاں جو دیں ہیں اس پہ کلیر انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ سو سیسی سے بڑی گاڑی آپ اور اگر اس کے اچھی سائیکل کے ساتھ کمپیر کرے تو کوئی دوسری آئے اتنی یعنی کہ بری حالت میں ہے وہ گاڑی کہ وہ سائیکل بھی اس سے بہتر آپ کو لگتی ہے مطلب کہ جو گاڑی آپ کو ملی وہ نون لیگ نے ایسی حالت میں کر کے چھوڑی آپ کو ملک سے لے کے گاڑی تک کوئی صحیح صحیح حالت نے ملانی بڑے سمیدار ہیں وہ جن کے پاس تھی وہ واقعی ان کی یہی حالت کون کس کے پاس تھی ویسے آپ نے بھی گاڑی کا شجرہ نص پتا کروایا کس کے پاس تھی آپ سے پہلے پارلی مانی سیگریٹی تھے لائف سٹوک کے جن کے پاس وہ گاڑی تھی اور سرگودے سے ان کا تعلق تھا اس سے زیادہ وزاعت آپ نے ان کو بلا گا پوچھا نہیں پائے جانے کی کی تا گھڑی دینال دوسرہ دوکسہ بتائیں سر آپ نے ایسی گاڑیاں کیوں چھوڑی ان کے لیے ایسی گاڑیاں میرا خیال ہے انہوں نے ایڈوائزران دیتی ہیں منسٹر تھے موجہ کر دے پیر رہے ہیں منسٹرز کے پاس تب گیارہ موڈلز بھی گاڑی ہیں بعض کے پاس چودہ بعض کے پاس سولہ سر وہ کہاں گئی وہ گاڑیاں وہ بڑی بڑی جو تھی وہ کہاں آپ کے ساتھ لے کے سارے وہ سیل پہ لگائی ہوئی ہیں طریقہ انصاف کے حکومت نے جتنی بڑی گاڑیاں تھی وہ سرنڈر کر کے ان کو بیچ رہے ہیں اور ان کا پیسہ جو ہے خزانے میں جمع کروا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ایفیشنسی ہے کہ اگر آپ منسٹرز کو سائیکل سے کمپیر کرنے والی گاڑیاں دیں گے تو وہ کیا ٹورنگ کریں گے ایکزیکلی آپ کیسے پہنچے ہو آپ سے مدردی کر رہے ہیں وہ یہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے نہیں آپ اس سے اختلاف تو نہیں کرتا نہیں وہ تو اگری کر رہے ہیں بچاروں نے اپنی حالت بتایا مقصد تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں بڑا واضح فرق ہے پچھلی اور اس حکومت مگر کبھی ویسے کتنا برا لگے گا ڈاکٹر صاحب خود سوچے کہ بچارے فیصل بھائی نکلے ہوئے ہیں دورے کے اوپر کچھ چھاپا مارنے جا رہے ہیں اور پہچلے گاڑی سڑک پر کھڑی ہو گئی اور اڈوائزر اور منسٹر باہر کھڑے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر اور چھاپے کے لیے تیچاند ایک منسٹرز رکھیں ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں اور ان سے پھر ایفیشنسی بزدار صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کراتے اتنے اچھے مشورے دے رہے ہیں وہ آپ بتائیں نا آج کے میں بزدار صاحب کے پاس لے کے جانے کو تیار ہوں یہاں سے ہی نکلنا ہے یہاں سے میں آپ سب کو لے کے جانے کو تیار ہوں تو زبردست سکسیت جو ہے میں اس پنجاب کو نصیب ہوگا کیوں ساٹھے دوک انڈیزہ ہے کرنے میرا ساپنے میرا سابنے میاں صاحب نے میاں صاحب نے یہاں بارڈر چکوال اور میاں والی میں کہا سر ایم کمینگ ناو پہنچ گیاں میاں صاحب نے میاں صاحب نے اے دانے آل عزیز تے تلال چودری کتھے نے میں کہا سر اکھو تے پرچا کراں تلاش گم شد گیدہ میاں صاحب نے میاں صاحب نے میاں صاحب نے نظر ہی نہیں آرہے کتھے نے کاریاں کھڑے ہیں میاں صاحب نے دانے آل اور تلال تلال جسے میڈیے تے ہوں بول دے سن کم از کم خبر آئی تے رہن دے سن میاں صاحب نے اوہ نے کہا نا کوش میں نہیں کرنا بس ایک گل میری یاد رکھنی اوہ بول جانتے بول جان میں نہیں بھول دا اس تو بات میں پونہ گھنٹہ کھلوٹا رہا ہوں میرے حال انہوں نے ویکھے ہی گئے اوہ ماشاللہ اوہ دو شخصیات کٹھیاں جان انڈائیگٹیو اور پوزیٹیو دو میں تارہ لاؤ رہی ہیں فیصل صالح یاد صاحب اس وقت بڑا کام کر رہا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں نہیں اپنا فیصل یاد صاحب مہتے صرف پورے خاندان جانک جب آنا سارا ہے سلے خدمت دے پھٹے بان دیتے علاقے دے لوگ انہیں مرید ہو گئے نال کوکڑیاں دیں دنے نال تویز دیں دنے داکٹر صاحب مزر اکبال صاحب دا بھائی آفزر اکبال صاحب جوڑر یاد الغفور صاحب دے بیٹے میں شدید فین آنا بھائی اے نا نے اپنے علاقے دے پولیو مہم واسطے اتنا کام کیتا کہ پورے خاندان انہیں مرید آگے بامے حکومتی چا نہیں بہلے بھی نہیں سن اپنے علاقے باہول نگر دے بیچ دوڑ پڑ دیتی نا ہار پا سے ہار شای بننی پہ کوئی شای بنائی نہیں آسے جیڑا پول شروع ہویا او بس اس طرح دے دیر ہو گیا بڑیا ہی نہیں ایکن اون باند رہنے مان چالا فاند آگ ہے اچھا اپنا کہن ای آفزر ایک بڑے ارسے تو سوچ رہے ہیں تسی کیوں نہیں آرہے اچھا ایسے بندے بلاو تیہ دس دیو نہیں ای بڑے شریف لوگ نینہنو بہمے سارے زمان دیو کومت دے دیو ایک پیسہ بھی نہیں کھانا اچھا ایا جنت کہ کسی نا دینا ہی نہیں اچھا تا نو ہون پتا لگا یہ شریف نے پہلے شریف آنو پڑی جاہاں دے زیر سے پچھیا تھا نو نی آج لام در رولی دے ہوندے ہیں کسی شریف نا کوئی پرابلم نہیں جے اللہ پوری خدمت کرنے سردس و تو انہوں نے سارا پتا ہے انہوں نے کیوں پتا ہے نائس لوگ ہے کہنے انہوں نے حکومت ہوئے نہ ہوئے انہوں نے زندگی شرمتی جو معموری سر آئیلڈا پولیس حالا نہیں اے میں دوبتی کشتی اس میں دو لائف جیکٹس ایک آپ نے پہن لی جو کیا پتار نہیں سکتے دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے آپشن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف کو آپ دینا چاہیں گے لائف جیکٹ اور جہاز شہباز شریف سب تو خود ہی شیم کر کے نکل جائیں گے انڈیج جو گئے ہوں دیں تو نئے بھالے کو نکل گئے ہوں دیں نکل گئے ہیں ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی حبا عجیب و غریب کیا ہے جی عام طور پر لوگوں کو جیل جانے سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن دبائی کی ایک جیل کو کچھ خواتین قیدیوں نے اپنا گھری سمجھ لیا ہے اور گیارہ سے زیادہ خواتین قیدی ایسی ہیں جن کی سزا بھی مکمل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ جیل کو چھوڑ کے جانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جیل میں بہت سی فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں جس میں ہیلس فیسیلیٹی بھی شامل ہے اس کے علاوہ انہیں ہر روز اچھے اچھے کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جیل کی مینجمنٹ بہت زیادہ فرنڈلی ہے جس کی وجہ سے ان خواتین قیدیوں کو جیل کا ماحول بلکل گھر جیسا لگا ہے اور اس وجہ سے اب وہ جیل کو چھوڑ کے جانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے ساڑی دے دوا ہے کہ اللہ کرے تم ہی دبائی جامے جیل دیا جنہی ہمی عورتان دے رشتے ہوئے انہیں جیلان دے بیچے انہوں نے دے دمانڈ کی تھی براگ ساڑی جیل چاوئے انہوں نے پہلے لڑا چوری کرے پھر ہو جیل چپے جنہاں پھر جاکے ہوئے رشتہ سارا یہ انہیں نعب کی دکھائی گئی ہیں پچھلے دنوں میں میڈیا پر وہ بھی ایسی ہی تھی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا میں ایک ریسرچ کی گئی ہے جس سے پتا چلا ہے کہ ہر سال واشنگ مشینز میں بہت سے پیسے کپڑوں کے ساتھ دھلکے ضائع ہو جاتے ہیں جن کی مالیت تقریباً ایٹ بلین ڈالرز بنتی ہے اور اس کی وجہ سے آورال منی سرکولیشن میں تقریباً ٹین پرسن تک کمی آئی ہے لیکن آپ فکر نہ کریں کیونکہ پاکستان میں یہ حساب نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے خواتین تو کپڑے دھونے سے پہلے ہی اپنے ہزمنز کی جیب خالی کر دیتی ہیں جیب کی؟ لیکن خواتین کپڑے اچھے طریقے نہ دھون دیا نے اچھا بھی اکرم بھائی دی وائپ نے انہوں نے کپڑے سمیتی تو ہوتا اور ایک سگمنٹ ہے 2020 کا جس کے اندر میں آپ لوگوں سوال پوچھتا ہوں اور ساتھ آپ کو آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے اپنا جواب دھوننا ہوگا تو کون پہلے آپ میں سے کھیلنا چاہے گا بتائیے حاضر ہوں اچھا جی تو حکومت یہ بتا دیجئے پھر کہ ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دیں گا اور کس کا فون آئے تو فیصل صاحب آپ فون اپنا بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عثمان بزدار چودری سرور اور جانگیر ترین تو کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا رہے ہیں عثمان بزدار عثمان بزدار وزیراعلا پنجاب کا کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے رہے ہیں چودری سرور صاحب میسج ہی پسند کرتے ہیں نہیں تو آپ کو پتا ہوگا ہمیں تو نہیں علم اس کا گورنر پنجاب کا فون جو ہے ان کو میسج پہ جواب دیا جائے گا اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو یعنی کہ ایوانچول فیصلہ یہ ہوا کہ عثمان بزدار صاحب کا فون فورا اٹھایا جائے گا گورنر صاحب کے میسج پہ جواب دیا جائے گا اور جانگیر ترین صاحب کا فون آئے گا تو یہ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے سر یہ بتا دیجئے خان صاحب نے بلایا ہوئے بنی گالا گاڑی آپ خود ڈرائیف کر رہے ہیں جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے بنوائی تھی اور آپ کے پاس چار سیٹیں باقی ہیں گاڑی کے اندر کون سے وہ چار لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑییں بیٹھیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شاہ محمود قریشی پرویز خٹک صاحب حسد عمر صاحب علی محمد خان اور جانگیر ترین جانگیر ترین ساتھ ہوں گے ساتھ ہوں گے جانگیر ترین یہاں پہ فون چاہے اٹھائیں نہ اٹھائیں گاڑی میں ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب حسد عمر بھی آگئے آخری سیٹ ہے اور مقابلہ سخت ہے علی محمد خان علی محمد خان پرویز خٹک ڈیفنس منسٹر کو آپ نے گاڑی سے باہر کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے آپ بھی جانیں سر ایک چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے پھس گئی ہے آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سات سے آٹھ گھنٹے اس چیئر لفٹیں پھسے رہنا یہاں پہ ان میں سے کس کو چیئر لفٹ کے اوپر آپ اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں رانہ سناولہ اور کترینہ کیف کترینہ کیف رانہ صاحب سے تو ہزار ہاگ انا میرے لئے وہ زیادہ بہتر ہو سر ایک لانگ فلائٹ پہ جا رہے ہیں آپ دو بزنس کلاس ٹکٹیں آپ نے خود بک کرائی ہوئی تھی ٹھیک ہے ڈالر آپ کی جیب کے اندر ہیں اور آپ ویٹھے ہوئے اپنی سیٹ پہ ساتھ والی سیٹ پہ کسی اور کو بٹھا سکتے ہیں اس ساتھ والی سیٹ کے اوپر آپ کس کو بٹھانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں دانیال عزیز اور میوشیات دانیال عزیز کو بٹھانا کوئی خاص وجہ پولیٹیکل کلیک تو ہے پولیٹیکل کلیک ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے ویسے بھی کترینہ کیف تو میوشیاتی تنینا ہونگے ٹھیک ہے ملکل صحیح لے ڈالر آپ کی باری ہے جی تو سر آپ بھی بتا دیجئے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا رہے ہیں کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب ہے اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے اپنا سائٹ پہ ہی رکھ دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں خواجہ عاصف ایسن اقبال اور سعاد رفیق تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے خواجہ عاصف کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دیں گے ایسن اقبال صاحب اور کس کا فون ہے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے وہ تیسری آپشن جو وہ کون ہے سر سعاد رفیق صاحب سعاد رفیق صاحب کا فون آیا تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اللہ کبھی کسی کو نیب بانوں سے گرفتار نہ کروائے اپنے پارٹی والے ہی فون نہیں اٹھاتے پھر سر یہ بتائیے گاڑی میں جا رہے ہیں آپ جاتی عمرہ میاں صاحب نے بلایا ہوا ہے کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑییں بیٹھ کے جائیں گے سیٹے ہیں آپ کے پاس چار اور بندے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عابد شیر علی رانہ سناولہ مفتا اسماعیل دانیال عزیز اور خواجہ عاصف خواجہ عاصف دانیال عزیز مفتا اسماعیل اور اب مقابلہ ہے رانہ سناولہ اور عابد شیر علی کے درمیان رانہ سناولہ رانہ سناولہ عابد شیر علی کو اپنے گاڑی سے باہر کر دیا ہے آبید شیئر علی صاحب بس انسان جب سیٹ ہار جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے آبید شیئر علی صاحب بہت بوری ہے ہم نے کہا رہے دو جی برا سالن نہیں دین دے میں کیا کہہ سکتا ہوں اپنے پارٹی والوں نے نہیں ہم کیا کریں گے سر آپ بھی چیئر لفٹ پہ دو پہاڑوں کے درمیان فس گئے ہیں کس کو اپنے ساتھ چیئر لفٹ بٹھانا چاہیں گے جو کے ساتھ سے آٹھ گھنٹے نہیں ہلنی آسے اور جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مراد سعید اور کرینہ کپور سر آپ کے خیال میں اگر آپ کے پاس موقع ہو تو ان میں سے کس کو سب سے پہلے آپ ارتوپیڈک مشورے دینا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عمران خان، قائم علی شاہ اور نصار علی خان قائم علی شاہ خاص وجہ عمر کے سسے میں ہیں باقی تینوں سسے میں نہیں آرے ریلیٹیبلی ینگ ہیں سر یہ بتائیے لانگ فلائٹ پہ آپ بھی ہیں دو سیٹیں آپ کے پاس ہیں ان میں سے کس کو آپ اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے اس سیٹ کے اوپر جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز حمزہ شہباز حمزہ شہباز کو بٹھانا چاہیں گے واہ واہ اور سر یہ بتا دیجئے ایک ڈوبتی کشتی اس میں دو لائف جیکٹس ایک آپ نے پہن لی جو کہ آپ اتار نہیں سکتے دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے اوپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف کو آپ دینا چاہیں گے لائف جیکٹ اور جہاز شہباز شریف صاحب تو خود ہی شیم کر کے نکل جائیں گے مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو لائف جیکٹ دی ہے اور جہاز کی سیٹ انہوں نے دی ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو تو دونوں سائیڈوں کو پکڑا ہوئے انہوں نے زبردست فیصل بھائی تینکیو سو مائی ڈاک ساب آپ کو بہت بہت شکری اور بیسٹ آف لاک